آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے پاور پائنٹ پر ایک اچھا سا پرزینٹیشن منا نہ سکیں گے سب سے پہلے یہاں پر پاور پائنٹ کو کھولا اس کے بعد یہاں سے ہم نے ایک بلینک سلائٹ لے لی اسے بلینک سلائٹ کر دیا اس کے بعد رائٹ کلک کر کے یہاں پہ ہم نے اس کے گریڈینٹ چینج کر آ پیچھے کے بیک گراؤنڈ کا اس کے بعد گریڈینٹ میں یہاں پہ ہم نے لیا ریڈیکل اس کو یہاں پہ ہم نے from the center کرا center کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک گولے کو لیں گے گول circle لیں گے یہاں پہ ہم نے ایک circle لیا control اور shift کی ضائطہ سے ہم نے اس circle کو draw کرا circle draw کرنے کے بعد اسے ہم نے center میں رکھا from the center right click کر کے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر بھی ایک اچھا سا gradient ڈالا یہاں پہ ہم gradient کریں گے یہ گولے کا gradient بنائیں گے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ یہاں سے آپ fill کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی 3D بنائیں گے اس کے یہاں پہ 3D option میں جائیں گے یہاں سے ہم آپ کو 3D کر کے دکھاتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ کو show ہوگا یہاں پہ اس کے ہم نے click کر کے یہاں پہ ہم نے اس کو select کرا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کے gradient کو change کر کے یہاں پہ ہم نے 3D option میں یہاں پہ ok کیا سب سے پہلے ہم نے اسے center کرا radical کر کے from the center کریں گے center کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے 3D option پہ کلک کریں گے یہاں پہ 3D option آئے گا اس کے shadow کو no outline کریں گے line میں no outline shadow کو نہیں کرنا 3D option میں یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں 60 اس کے بعد 108 60 اور یہاں پہ جو آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پہ آپ 3D کر سکتے ہیں اسے ہم close کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک text type کریں گے جو کہ ہمارے ہم پہ control اور shift سے ایسے چھوٹا کر کے اس کے اندر ہم ایک text کو type کریں گے جیسے کہ ایک اسے center رکھتے گے اور control shift greater than سے اسے بڑھا کر لیں گے اس کو بھی ہم ایک 3D بنائیں گے یہاں پہ ہم جو text لکھا ہے اسے بنائیں گے یہاں پہ text میں جا کر format میں جا کر یہاں پہ gradient color سے ہم یہاں پہ اسے color دیتے گے red color کر دیئے یہاں پہ ہم نے اس کا اور اسے بڑھا کر دی تھوڑا سا اس کے بعد ctrl c کریں گے اور copy کریں گے اور paste کریں گے اسے پہلے ctrl z کر لیتے ہیں animation میں جا کے custom animation میں جا کے اسے faded zoom کر دیتے ہیں faded zoom کا ایک option آئے گا exit effects میں جا کے faded zoom کا اس پہ effect لکھا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ effect لکھا دیا ok کر دیا اسے slow کر لیں گے یہاں پہ slow کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ صحیح ہے ok اب اسے ctrl c کریں گے یہاں پہ ctrl c copy طور و Beauty पेस्ट. اس کے بعد اسے 2 کر دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہم اسے Color Chains کریں گے. Size बढ़ा کر Control. composition size بढ़ा کر اس کا format میں جا کر Color Change کر دیتے ہیں یہاں پہ دوسرا اس کے بعد یہاں پہ ہم اسے from the ciel کریں گے. یہاں پہ she icon format میں جا کر Send to back کریں گے. اسے set کرنے کے بعد Send to back اس کے بعد اس کے بعد Control اور Shift کو دوا کر اسے ہم کیا کریں گے بڑا کریں گے یہاں سے ہم بڑا کریں گے اس کے بعد اس کی کوپی کریں گے کنٹول سی کنٹول بی اس کے بعد اسے تین کر دیں گے اس کا کلر چینج کر دیں گے کلر اسٹائل سے یہاں پہ ہم اس کی کلر کو چینج کر دیں گے تیسرا اور یہاں پہ ہم اسے سیٹ کر دیں گے اس کے سینٹر پہ اس کو سینٹر پہ سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اسے سینٹو بیک کر دیں گے اس کے بعد کنٹول اور شفٹ کی سائطہ سے اسے ہم کیا کریں گے بڑا کریں گے کنٹول اور شفٹ سے اسے ب� کریں گے پھر اس کے بعد اسی کمپی پیسٹ کریں گے اس کو یہاں پر چار کردیں گے اس کا کلر چینج کر رہے ہیں کہ کلر چینج کرنے کے بعد یہاں پر ہم اسے سیٹ کریں گے اچھے سیٹ کرنے کے بعد اسے کو آن پر کردیں گے اور اسے سینٹو بیک کر دیں گے اس کے بعد 컨ٹرل شفٹ کی ساتھ سا بڑھا کریں گے بڑھا کرنے کے ساتھ اسے آپ پھر سے ہم کیا کریں گے سلائٹ شو کر کے دیکھتے ہیں پہلے پلے کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارا پریجنٹیشن شو کر آ رہا ہے یہ پریجنٹیشن شو ہو رہا ہے 3 2 4 اور یہاں پر 5 یہ صحیح ہے اس کے بعد کیا کریں گے ایک اور ٹیکس لگائیں گے اس کے پیچھے یہاں پر 5 بالے کو ہم سلیکٹ کریں گے 5 بالے کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کی کانپی پیسٹ کریں گے کنٹرل سی کنٹرل V کریں گے پہلے پانچ والے پہ جا کر ہم اسے کیا کریں گے کامی پیسٹ کریں گے لاسٹ والے پہ کریں گے سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر کنٹرل سی کریں کنٹرل V اور یہاں پر ہمیں ایک اپنا ٹیکس ٹائپ کر دیں گے تینک ی Savonaf watching یہاں پہ کنٹررو لے کر کے اس کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں تھینکڑ اس کے بعد یہاں پر enter کریں گے کلک کر کے یہاں پہ انٹر کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یوں اور یہاں پر انٹر اور یہاں پر واشنگ و اے ٹی سی اے چاہیے جی واشنگ تھانک یو فور واشنگ یہاں پر ہمیں اسے پھر سے سیٹ کرتے ہیں سیٹ واشنگ کنٹرول اے چھوٹا کرنا ہے تھوڑا سا سیٹ کرنے کے لئے کنٹرول اے کرتے ہیں اسے سیٹ کرنے کے بعد کنٹرول شیفٹ لیچ دین سے سیٹ کر لیتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اسے اس کے اوپر ایفیکٹ لگا ہوا ہے سب کچھ سیٹ ہیں جو بھی کلر کرنا ہے وہ کر لیجئے اسے سینٹر کر دیجئے سینٹر کرنے کے بعد اسے سینٹو بیک کر دیجئے سینٹو بیک اور اس کے بعد کنٹرول اور شیفٹ کی سائت ایسے اسے بڑھا کر لیجئے اور اب اس کا سلائٹ شو دیکھتے ہیں پریجنٹیشن کو اب کر دیتے ہیں ہم یہاں سے سلائٹ شو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کا سلائٹ شو کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کا پریجنٹیشن بن چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کاؤنڈاون کا ہم پریجنٹیشن منا رہے تھے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو کو کیسے لگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چینل کو شیئر کریں ہمارے چینل پہ کمنٹس کرنا نہ بھولیں تھینک یو یہ ہمارا پریجنٹیشن شو ہو رہا ہے اور یہاں پر تھینک یو فور واشنگ اور یہ انس